حوض باللہ السبیل علی من الشیطان اللعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاملیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد اہل بیت حکمین الطاہرین المعسومین اما بعدہ فقد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا لکاثر فاصلی لربکا ونحر انہا شانیکا ہوا لبتر سنوات بیت عمر محمد گزاری شیک برتبہ سورہ حمد اور تین برتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نیویو نام بگی پرتبہ نگار فاطمہ محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی گزاری شیک برتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نگار فاطمہ صاحب مرہما بنت محمد عقیل صاحب کی روح کے سارے صحابہ فارمان رسول اللہ الرحمن معذرت ہے کہ تھوڑی تاخیر ہو گئی کیونکہ ایک امرجنسیو میٹنگ ایک اقدم سے آگئی جس کی وجہ سے مجھے ذرا سے پہنچنے میں تاخیر ہوئی اس کے بعد پھر لکھ دوں پہنچ کر نکاح بھی ایک پڑھنا ہے وہاں بھی انتظار ہو رہا ہے لہٰذا مسلسل پرگرام رہتے ہیں ماشاءاللہ کل کا تو عالم یہ ہے کہ شام کو ایک مجلس ہے اس کے بعد پانچ نکاح ہیں پڑھنا ہے اب آخری کا کہے مجھے ہوگا اس کے کوئی اندازہ نہیں ہے ہوتا اکتا ہے کہ نماز شب کے وقت آخری نکاح تو مسلسل ماشاءاللہ پرگرام رہتے ہیں جس کی وجہ سے بڑا دقیقت ہو جاتی ہیں کیونکہ جنمال رہما کے سالے سواب کے مجلس ہے وہ منصوب ہیں شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم ابھی میں نے ان کا نام دیکھا تو تو میں نے سوچا اس سورے کو انوانے بیان قرار دیا جائے جو شہزادی کی شان میں نازل ہوا ہے جس کو سورے کوثر کہتے ہیں اور فیام میں جس کو سورہ اعتینہ کہتے ہیں اور اتفاق تقریبا تقریبا مفسرین کہا اس پر اتفاق اتحاد ہے کہ سورہ شہزادی قرار فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے جو کسرت نسل اور کسرت اولاد اللہ نے رسول اللہ کو عنایت فرمائی وہ اسی شہزادی کے ذریعے سے عنایت فرمائی ہے ورنہ زمانہ وہ تھا کہ جب رسول اللہ کو کھلے عام افتر کہا جا رہا تھا جب بھی شہزادی رسول اللہ کسی بادار سے گزرتے تھے تو جو دشمن دیکھ کر کہتے تھے کہ دیکھو یہ عبتر چلا رہا ہے دیکھو یہ عبتر چلا رہا ہے یعنی عبتر کے معنی ہے جس کی نسل من قطع ہو جائے جس کی نسل ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں عبتر تو یہ عبتر آ رہا ہے شاید رسول اللہ کو بڑی عذیت ہوتی تھی اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی تو اسی زمانے میں پھر یہ سورہ نازل ہوا کہ رسول گھبرائیے نہیں اِنَّا اَعْتَيْنَا كَلْكَوْثَرْ ہم نے آپ کو کسرتِ نسل عطا کر دی ہم نے آپ کو کسرتِ نسل عطا کر دی اور آپ کے دشمن کو عبتر کر دیا نہیں توجہ چاہوں گا یہ ہے قرآن کا زور اور یہ اس کی سچائی کا زور اور یہ اللہ کی قدرت نمائی کہ اُس زمانے میں کہ جس وقت دنیا فیصلہ کر چکی تھی دنیا کو یقین ہو چکا تھا کہ رسول اللہ کی نسل ختم ہو گئی یہ عبتر ہیں اور تانہ دینے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے تو دنیا فیصلہ کر چکی ہو گی کہ ماذا اللہ رسول اللہ ان کی نسل ختم ہو گئی ان کی اولاد ختم ہو گئی ان کا خاندان ختم ہو گیا اور جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو تانہ دے رہے ہیں ان کی اولاد باقی رہے گی ان کی نسل باقی رہے گی ان کے خاندان باقی رہیں گے تو جس وقت ذہن عسانی اور اس وقت کا عسان یقین کر چکا تھا کہ رسول اللہ کی نسل ختم ہوئی ہے اور جو تانہ دینے والے ہیں ان کی نسل باقی رہے گی کیونکہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے ان کی تعداد لاکھوں میں ہے اس وقت قرآن نے اعلان فرمایا اور عجیب بات ہے کہ فیوچر ٹریس میں نہیں کہا جا رہا ہے مستقبل کے سیغے میں نہیں اعلان ہو رہا ہے کہ ہاں آپ کو کسرت نسل اتا کریں گے یہ نہیں کہا گیا کہ کسرت نسل اتا کر دیں گے کسرت اولاد اتا کر دیں گے اور آپ کا دشمن افتر ہو جائے گا یہ مستقبل کا سیغہ نہیں ہے فیوچر ٹریس نہیں ہے جب پوری دنیا کو یقین ہو چکا تھا کہ رسول اللہ کی نسل ختم ہو گئی ہے اور جو سامنے لاکھوں تانہ دینے والے ہیں ان کا خاندان و نسل باقی رہے گا اس وقت اللہ نے اعلان فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ اے رسول ہم نے آپ کو کسرت نسل اتا کر دی کسرت نسل اتا کر دی اور آپ کے دشمن کو افتر کر دیا ایک سلوان بھی دے بنا اللہ اپنی پوری قدرت اور طاقت کا ادھار کرتے ہوئے اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی دسل جو ہے آپ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی اور جو آپ کو تانہ دے رہے ہیں ان کی نسل ختم ہو جائے گی دارہ ہے بہت تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن چند جبلے ارز کرنا ہے آپ دیکھیں اللہ میں محدودی بہت مشہور شخصیت عالم اسلام کی گزرے ہیں انہیں نے جو تفصیل لکھی ہے تفہیم القرآن اس میں اسی سورہ کوسر کے زہل میں انہیں بڑے خصورت جملے لکھے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں انہیں نے تحریر فرمایا ہے اللہ میں محدودی تحریر فرمایا ہے ان کے میں جملے نقل کرنا ہوں انہیں تحریر فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب رسول کو ان کی بیٹی فاطمہ زہرہ کے ذریعے سے کسرتی اولاد عطا کی کسرت اولاد عطا کی اور وہ دشمن جو رسول کو تانہ دیا کرتے تھے اور انہیں کوئی سرداروں کے نام لکھے ہیں کہ جیسے ابو جہل ابو لہب عاصم نوائل وغیرہ یہ جو تانہ دیا کرتے تھے اللہ نے ان کی نسل کو ختم کر دیا اللہ نے ان کی اولاد کو ختم کر دیا آئے دنیا میں کوئی گوشہ احسانی ہے کہ جہاں نسل رسول سے کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو دنیا میں کوئی خطہ احسانی ہے کہ جہاں سعدات موجود نہ ہو جہاں نسل رسول اللہ سے کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو لیکن جو تانہ دیا کرتے تھے آج ان کی نسل ختم ہو گئی ان کی اولاد میں سے کوئی باقی نہیں ہے اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اور تحریر کرتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد سے کوئی باقی بھی ہے اگر ابو الہب ابو اجہل اور آسپ نوال وغیرہ ان کی اولاد سے کوئی باقی بھی ہے تو اس کو خبر ہی نہیں کہ ہم ان کی اولاد سے ہیں اسے معلوم ہی نہیں کہ ہم اولاد سے ہے اور اس کے بعد جمدہ ان کا سنیے وہ لکھتے ہیں کہ اگر اسے معلوم بھی ہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں تو اسے منظور نہیں ہے کہ اپنے کو ان کی طرح منصوب کرے اسے گوارہ نہیں ہے کہ اپنے کو ان کی طرح منصوب کرے اگر کسی کو معلوم بھی ہوگا کہ اس کے پرداد ابو جہل رہے تھے تو کبھی اقرار نہیں کرے گا اگر کسی کو معلوم بھی ہوگا کہ وہ ابو لحب کے خاندان سے ہے تو اقرار نہیں کرے گا تو جو ہیں وہ چھپاتے ہیں توجہ رہے ہیں نہیں نہیں بہت توجہ چاہوں گا جو ہیں وہ چھپاتے ہیں جو اولاد ہیں وہ مخفی رکھتے ہیں جو اولاد ہیں وہ چھپاتے ہیں لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے جو سعداد نہیں بھی ہیں وہ بھی اپنے کو شامل کر دیتے ہیں ایک سلوان بھی دے گا یہاں معاملہ برقس ہے بالکل یہاں معاملہ الٹا ہے وہاں ہوتے ہوئے چھپاتے ہیں اور یہاں نہیں ہوتے ہوئے کہتے کہ ہم سید ہیں ایک سلوان بھی دے گا اب یہیں پر ایک لطیفہ سا ہے کچھ سب پتہ نہیں سچائی ہے کہ لطیفہ ہے کہ ایک بزرگ عالم کے بعد ایک صاحب پہنچے دو لوگوں کو لے کر کہ یہ دونوں لوگ کہتے ہیں کہ میں سید ہوں آپ اس پہ تصدیر کیجئے کہ کون ہے اور کون سید نہیں ہے تو اب بزرگ عالم نے کہا ایک صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کے وارے میں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ سید ہیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ان کے والد سید تھے میں نے سنا ہے کہ ان کے دادا سید تھے میں نے سنا ہے کہ ان کے پردادا سید تھے لہذا ان کی بات تو سنی سنائی ہے میں نے سنا ہے کہ ان کے والد سید تھے میں نے سنا ہے کہ ان کے دادا سید تھے میں نے سنا ہے کہ پر دادا سید تھے لیکن دوسرے صاحب ہیں ان کے بارے میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سید ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سید ہیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں یقین سے کیوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں سنا ہے کہ پر دادا یہ تو میرے سامنے سید بنے ہیں لہذا میں ان کے سترے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ سید ہیں ایک سروحات بھیجے اور نہ پتہ نہیں کس نے تھے جو دیکھتے دیکھتے خان سے سید اور شیخ سے سید ہو گئے ایک سلمہ ہاتھ بھیجے تو معاملہ یہاں پر برقس ہے تو دنیا کے کوئی گوشہ ہے تو جو رہے میں اس طرح سے تشریف کرنا چاہتا ہوں اللہ میں مدود ہی کس قول کی کہ دنیا کے کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر نسل رسول اللہ سے کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو ایران میں کچھ لوگوں نے کتاب شائع تقریبا بیس بائیس سال پہلے وہ کتاب شائع ہوئی تھی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ دیکھیں دنیا میں سعداد کی تعداد کتنی ہے تو ان لوگ نے بڑی محنت کی گاؤں گاؤں گئے شہر شہر گئے قریے قریے گئے اور بڑی زہمت کے بعد انہیں نے آداد و شمار اکھٹا کیے یہ آج سے تقریبا تیز چوبیس سال پہلے کی بات آداد و شمار انہیں نے کھٹا کیے اور اس کے بعد انہیں نے یہ اندازہ اپنا پیش کیا کہ یہ مطلب تیز چوبیس سال پہلے کی بات ہے کہ پوری دنیا میں سعداد کی تعداد جو ہے وہ تین کروڑ سے زیادہ ہے سعداد اولاد الرسول آل الرسول ان کی تعداد جو ہے وہ تین کروڑ سے زیادہ ہے یہ آج سے تیز چوبیس سال پہلے کا آداد و شمار ہے اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ اب چوبیس سال میں تیز سال میں ماشاءاللہ کا آداد اور کتنی بڑھ چکی ہوگی اور کتنا اضافہ ہو چکا ہوگا میں تمنجہ چاہ رہا ہوں ساہمانے ذوق کی اب دیکھے قرآن کی پیشنگوئی اب دیکھے قرآن کی پیشنگوئی کا زور اب دیکھے قرآن مجید کی پیشنگوئی کے طاقت کہ جو لاکھوں میں تھے ان کا ایک موجود نہیں اورڈر کو ایک تھا اس کی تین کروڑ سے زیادہ اولاد جو ایک تھا اس کی تین کروڑ سے زیادہ اولاد روح زمین پر موجود ہیں اور صاحبانِ ذوق آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور دلیل کے ساتھ عرض کرنا ہے آپ دیکھیں کہ چوبیس گھنٹے کا کوئی لمحہ احسانی گزرتا جب محمد و آل محمد پر کہیں نہ کہیں درود نہ پھیجا جارا کہیں نہ کہیں صلوات اللہ علیہ وسلم نارے رسالہ جارے حیدر جارے نارے صلوات اللہ علیہ وسلم چوبیس گھنٹے کا کوئی لمحہ احسانی گزرتا چوبیس گھنٹے کا کوئی لمحہ بہت ذاکری ہے نہ خطابت ہے نہ مبالغہ ہے بلکہ بہت بڑی حقیقت ہے جو احسانی گزرتا کہ جب زمین پر کہیں نہ کہیں درود و صلوات بلند نہ ہو رہا ہو کیوں کیا دلیل ہے اس کی اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر لمحے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نماز کا وقت رہتا ہے ہر لمحے کہیں نہ کہیں نماز کا وقت رہتا ہے چوبیس گھنٹے میں کوئی لمحہ احسانی ہوتا جب کہیں نہ کہیں نماز نہ پڑھی جا رہی ہو سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ نماز کا وقت بدلتا رہتا ہے ابھی یہاں وقت ہے تو دوسرے لمحے دوسری نگاہ ہے تو تیسرے لمحے تیسری نگاہ ہے تو چوتھے لمحے چوتھی نگاہ ہے پانچوے لمحے پانچویں نگاہ ہے چوبیس گھنٹے میں کوئی لمحہ احسانی ہوتا کہ جب کہیں نہ کہیں نماز نہ پڑھی جا رہی ہو اور تمام مسلمان فقہہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی مسلمان کی نماز صفت قبول نہیں ہو سکتی جب تک محمد و آل محمد پر درود رہی امام شعفی کا وہ شعر مشہور ہے جہاں نے اشارت فرمایا ہے کہ اہلِ بیت تمہارے فضل کے لیے یہ تنہا ایک بات کافی ہے کہ کسی کے نماز وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک تم پر درود رہے ایک سلوات بھی دے امام شعفی کا شعر مشہور ترین اس کے علاوہ تمام فقہہ کا فیصلہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی سعودی عرب میں معاملات زیادہ سخت ہیں اور وہاں چیز پر بہت سختی کی جاتی ہے اور وہاں عقائد جو ہیں ان کے اپنے دراستہ مختلف ہیں لیکن میرے پاس کتابیں محفوظ ہیں جب بھی کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو جب حج سے واپس ہونے لگتا ہے تو اب چاہے وہ آہوائی جہاں سے آ رہا ہو تو ائرپورٹ کے اوپر پانی جہاں سے آ رہا ہو تو وہاں سمینی راستہ سے آ رہا تو وہاں اس کو حکومت کے طرف سے چھپی ہوئی اور حکومت کے جو مستند علماء ہیں ان کے ذریعے لکھی ہوئی وہ کتابیں ان کو دی جاتی ہیں یہ کتابیں رکھئے یہ ہیں عقائد اس طرح کے عقائد ہونا چاہیے جو ان کے اپنے انداز کو ہوتے ہیں وہ اس میں لکھتے ہیں وہ اور اس کے بعد یوں روزہ یوں نماز یوں حد یوں ذکات تمام اس میں احکام شریعہ بھی مختصر طریقے سے لکھے ہوتے ہیں اب میرے پاس ساری کیونکہ پانچ سال میں حج سے مشرف ہوا ہوں وہ اپنی پیڑ کے تکلید کوئے جاتے ہیں وہاں حاضری نہیں دے پاتا ورنہ ابھی لوگ میں دل چاہتا کہ زیادہ سے زیادہ مشرف ہو جاؤ لیکن مجبوری آگئی ہے تو پانچ سال کی کتابیں مرے پاس محفوظ ہیں پانچ مرتبہ کی کتابیں مرے پاس محفوظ ہیں کہ جو سعودی عرب کے صرف سے چھپی ہوئی اور وہاں کے علماء سے تصدیق شدہ اس میں جب نماز کا طریقہ وہ لکھنے لگے تو آخر میں لکھتے لکھتے جب تشہہد پر پہنچے ہیں جس کو تحییات بھی کہا جاتا ہے جب پہنچے ہیں تو اس میں تحریر کیا ہے کہ تشہہد پر ہر مسلمان پر واجب ہے کہ محمد عالم محمد پر درود بھیجے یہ سعودی عرب کے علماء کی طرف سے تحریر شدہ یہ کتاب مرے پاس محفوظ ہیں مرے پاس پانچ سال کے لیے کتابیں وہ محفوظ ہیں اور جس میں یہ تحریر کہ تشہہد میں تحییات میں واجب ہے کہ محمد عالم محمد پر درود بھیجے اس کے بعد طریقہ انہیں نے بتایا ہے کیسے درود بھیجا جائے اور صحیح بخاری کے حوالے سے بتایا ہے صحیح بخاری کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس طریقے سے درود تم لوگ بھیجو جو صحیح بخاری میں ہے اور یاد رکھیں اس میں سوائے محمد عالم محمد کے کسی کا نام نہیں کسی کا تذکرہ نہیں صحیح بخاری شریف میں جو درود لکھا ہوا ہے اس میں سوائے محمد عالم محمد کے اور کسی کا تذکرہ نہیں ہے اور یہ لکھاوا ہے کہ دو کوئی اس طرح سے درود بھیجو اور درود پڑھنا تشہود میں واجب اب جب واجب کہہ دیا تو اگر مسلمان جان بوچ کر چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جائے گی اگر مسلمان جان بوچ کر ترک کر دے تو نماز باطل ہو جائے گی بس یہیں اسے فرق محسوس کیجئے محمد و عالم محمد میں اور اسلام کی دوسری شخصیتوں میں کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کے پاس کسی فرقے کے بڑے سے بڑے عالم کے پاس آپ پہنچیں اور اسلام کی بڑی سے بڑی شخصیت کا نام لے گر پوچھیں کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو ہو سکتا وہ تعظیمان کھڑے ہو جائیں ارے صاحب بڑی عظیم شخصیت بہت بڑی شخصیت ان کے تو بڑی فضیلتیں ہیں ان کے تو بڑی خدمتیں ہیں ان کا تو بہت بڑا شرف ہے جب ہترہ کی وہ خدمتیں فضیلتیں اور شرف بیان کر لیں تو آخر میں ان سے پوچھ لیجئے کہ جب اتنی خدمتیں ہیں ان کی اتنی منزلت ہے اتنا شرف ہے اتنا مرتبہ ہے تو کیا ہم نماز میں ان کا ذکر کر سکتے ہیں کیا ہم نماز میں ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں کہ نماز میں ہم ان کا ذکر کر سکتے ہیں تو کسی بھی فرقے کا عالم ہو گھمرا کر کہے گا فضیلتیں اپنی دخاں پر شرف اپنی دخاں پر مرتبہ اپنی دخاں پر بگر کبھی بھولے سے بھی کبھی بھولے سے بھی نماز میں ان کا ذکر نہ کر دینا ورنہ تمہاری نماز باطل ہو جائے گی کبھی بھولے سے بھی نماز میں ان کا ذکر نہ کر دینا ورنہ تمہاری نماز باطل ہو جائے گی اب یہیں سے فرق محسوس کر لیجئے یہیں سے فرق کا پتہ چل جائے گا کہ اگر ان کا تذکرہ کر دو تو نماز باطل ہے اور اگر ان کا تذکرہ نہ کرو تو نماز باطل ہے اے سلوات برنابا اتبر محمد وآلہ دامن وقت میں کوئی جائش میرے لئے نہیں ہے معذرت کے ساتھ لہٰذا یہی پر ایک بات اور از کر کے اور صاحبات زوگ سے توجہ کا طالب ہوں آپ دیکھیں میں نے کہا کہ تقریباً اتفاق اور اتحاد اس بات پر کہ شہزادی کے سلسلے میں ہی سورہ نازل ہوا ہے لیکن ہر چیز کے مخالف تو ملی جاتے ہیں بڑی سے بڑی سچائی کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں بڑی سے بڑی حقیقت کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں اگر دن کا وقت ہو اور کوئی صاحب آنکھیں بند کر لیں اور آپ سے کہے کہ سورج نکلاوا ہے تو کہے کہ سورج نکلاوا نہیں ہے میں تو دکھائی نہیں دیرہا آنکھیں جب بند ہو تو سورج کیا دکھائی دیرہا لہٰذا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فضیلتوں کی سورج اور چانسے اسی طرح سے انکار کر دیا کرتے ہیں کیونکہ ان کی بصیرت کی آنکھیں بند ہیں ایک سلوات بھیجے لہذا کچھ نے کہہ دیا کہ صاحب جو بیٹی کے ذریعے سے اولاد ہے وہ رسول کی اولاد نہیں ہیں کیونکہ عرب والوں کا ایک قانون تھا اور وہ قانون یہ تھا کہ وہ کبھی بیٹی کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں مانتے تھے بلکہ ہمیشہ بیٹے کی اولاد کو اپنی اولاد تسلیم کرتے تھے بیٹے کی اولاد کو اپنی اولاد مانتے تھے بیٹی کی اولاد کو عرب والے اپنی اولاد تسلیم نہیں کرتے تھے یہ تھا عرب کے سماعت کا قانون اب اسی کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ جب عرب کے سماعت کا قانون یہ تھا کہ بیٹی کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں مانتے تھے اور رسول اللہ بھی عرب سے سماعت سے تعلق رکھتے تھے عرب کے سماعت سے تعلق رکھتے تھے لہذا یہ قانون پر بھی جاری ہو ساری ہوگا کیونکہ عرب والے بیٹی کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں مانتے تھے اور رسول اللہ کی اتنی بھی اولاد ہے وہ سب بیٹی کی اولاد ہے امام حسن علیہ السلام بیٹی کی اولاد امام حسن علیہ السلام بیٹی کی اولاد یہ تیم بے معصومین حسن علیہ السلام بیٹی کی اولاد تو اب یہ رسول کی اولاد کیسے ہوگئے اب ان کو اب رسول کی اولاد کیسے مان لیں جبکہ عرب کا قانون تھا کہ بیٹی کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں مانتے تھے بیٹے کی اولاد کو اپنی اولاد مانتے تھے لہذا اب ہم جو بیٹی کی اولاد ہے اس کو رسول کی اولاد نہیں مان سکتے نہیں تسلیم کر سکتے وہ توجہ ہو رہے ہیں صاحبانِ ذوق ہیں یہاں پر حرص کروں گا میں کہ ذرا سا اتنا دیکھ لو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جو بھی اب بات کہتے ہیں اس سے خطاب کرتے ہیں کہ اتنا دیکھ لو کہ کس شخصیت کے بارے میں تم کس شخصیت کے بارے میں تم عرب کے سماعت کا جھوٹا قانون پیش کر رہے ہو کس شخصیت کے مقابلے میں کس شخصیت کے مقابلے میں تم عرب کے سماعت کا جھوٹا قانون پیش کر رہے ہو کہ جس کے لیے قدرت نے اپنے قانون بدل دیئے ہیں آہاں 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 آہا ایک ماہ میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جو وہ عبادت سے محروم ہو جاتی ہیں لہذا ناقص العبادت کہا گیا اسی طرح سے ناقص الوراست اگر بیٹا ہے تو بیٹی کی وراست آدھی ہو جائے گی اگر بھائی ہے تو بہن کی وراست آدھی ہو جائے گی اس لئے ناقص الوراست کہا جاتا ہے تو یہ تین نقص خواتین میں پائے جاتے ہیں لیکن اللہ نے شہزازی میں کوئی نقص آنے نہیں دیا اللہ نے توجہ رہے اللہ نے شہزازی میں کوئی نقص آنے نہیں دیا ناقص الوراست اس لئے نہیں تھی کہ کامل الوراست کا جز ہے توجہ رہے کیونکہ کامل الوراست کا جز ہے اس لئے ناقص الوراست بھی نہیں ہے اور ناقص عبادت بھی نہیں رکھا کیونکہ تخلیق اللہ نے اس طرح سے فرمائی کہ تاریخ میں درج ہے کہ شم میں امام حسن کی ولادت ہوئی صبح کو مسلح پر نماز ادا کر رہی ہیں شم میں ولادت ہوئی ہے صبح کو مسلح پر نماز ادا کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ناقص الوراست بھی نہیں تھی اور اس سے زیادہ تشریح نہیں ہو سکتی اس کا مطلب ہے کہ ناقص الوراست بھی نہیں تھی اور اللہ نے ناقص وراثت بھی نہیں رکھا اگر شہزادی کا کوئی بھائی موجود رہتا اگر کوئی بھائی موجود رہتا تو شہزادی ناقص وراثت ہو جاتی اللہ نے بھائی دیے بگر واپس لے لیے تاکہ فاطمہ زہرہ میں یہ نقص بھی نہ آنے ایک سلوات بھیج دے برناواز سبر محبت اور ایک واقعہ بہت مشہور ہے جو میں آپ کے سامنے لئے کرنا چاہتا ہوں آج تو میں پہل رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں لیکن بنی امیہ اور بنی ابباس کے زمانے میں تھے یہ تو کوئی زمان سے کہہ نہیں سکتا تھا امام حسن امام حسن السلام کے لیے کہ وہ رسول اللہ کی اولاد اور رسول اللہ کے بیٹے پھر زمان سے نکل جائے تو زبان کٹ لی جائے سر قلم کر دیا جائے سختی سے منع تا حکومت کی طرف سے کہ ان کو اولاد نہیں کہا جائے گا رسول اللہ کی خلاصان میں بیحر الانوار میں یہ واقعہ موجود ہے بہت مشہور کتاب ہے بیحر الانوار میں یہ واقعہ موجود ہے کہ خلاصان میں ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا یحیاء انہی نے اپنے کسی درس میں کہہ دیا بچوں کے سامنے جوانوں کے سامنے کہ امام حسن امام حسن السلام رسول اللہ کے بیٹے فرزند اولاد اب حکومت عراق میں تھی حجاجی حجاج ابن یوسف سقفی کہ جو اپنے زمانے کا ظالم ترین انسان وحسی ترین انسان تھا اس کو خبر ہوئی کہ ایک عالم نے اس طرح سے جملے کہہ دیئے ہیں اب یہ ہے کوفے میں اور وہ یحیاء ہیں خوراسان میں ایران یہی سے اس نے فوجی دستہ بھیجا کوفے سے گرفتاری کے لیے جنابی یحیاء کو گرفتار کیا گیا خوراسان ایران سے اور کوفے میں حجاج کے سامنے پیش کیا گیا حجاج نے کہا قید خانے میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیں تو اس زمانے کے قید خانے آج کے جل نہیں ہیں ہوتے تھے جل جیسے وہ ایک اندھے اندھے کوئیں جیسے ہوتے تھے اس میں زنجیروں میں جکڑ کر اندر ڈال دیا جاتا تھا اور نہ دن کی اس میں خبر ہوتی تھی نہ رات کی خبر ہوتی تھی چوبیس گھنٹے میں ایک آپ خورا پانی اور ایک سوخی روٹی یہ غزہ ملتی تھی کئی سال گزر گئے جنابی یحیاء کو اسی عالم میں جنابی یحیاء کا ایک دوست حجاج کے دربار میں تھا ایک مرتبہ اس نے ڈرتے ڈرتے حجاج سے سفارش کی یہ حجاج یحیاء کو بہت عرصہ ہو گیا ہے قویت و بند کی صوبتیں مرداش کرتے ہوئے یہ آدم کو آزاد کرتے ہیں حجاج کہنے لگا کہ میں تمہاری سفارش مان لوں گا مگر میری ایک شرط ہے کہ کیا شرط ہے کہ شرط یہ کہ انہی نے وہ عقیدہ چھوڑ دیا ہو یہ حسن حسین رسول کی اولاد ان کے بیٹے اس نے جو دوست صوبتکار کو بلاؤ دیکھو کیا کہتے ہیں وہ اتنی سختیہ برداش کر لی انہی نے اتنی زیادہ وہ مصوبتوں سے گزرے ہیں دیکھیں کیا کہتے ہیں اب یہیاء کو طلب کیا زندان سے قید خانے سے حجاج نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے یہیاء حجاج کے سامنے جو زمانے کا ظالم ترین شقی ترین اس کے سامنے آگئے جناب یہیاء لائے گئے حجاج نے جناب یہیاء کو خطاب کرتے وہ کہا کہ یہیاء تمہارا ایک دوست ہے میرے دربار میں اس نے تمہاری سفارش کی ہے اور یہ کہا کہ تمہیں آزاد کر دیا جاؤ تمہیں چھوڑ دیا جائے میں نے اس کی سفارش مان لی تمہارے دوست کے سفارش مان لی مگر ایک شرط کے ساتھ مانی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ تم نے وہ اپنا عقیدہ چھوڑ دیا ہو کہ حسن و حسین جو ہیں وہ رسول اللہ کی اولاد و بیٹے یہ عقیدہ اگر تم نے چھوڑ دیا ہے تو تم آزاد ہو کر تم گو ہم آزاد کرتے ہیں یہ سننا تھا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی نے حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اے حجاج تو کس غلط فہمی میں ہے اے حجاج تو کس غلط فہمی میں ہے جو عقیدہ روح کا جز ہوتا ہے کہیں وہ چھوڑا جاتا ہے جسم سے روح نکل سکتی ہے مگر دل سے یہ عقیدہ نہیں نکل سکتا یہ سننا تھا اس نے کہا چلو اب یہی ہوگا اب تمہارے جسم سے روح نکل جائے گی جلالات کو حکم دیا کہ سر کھڑے ہو جاؤ ان کے سر کے اوپر اور اس کے بعد کہا کہ یہیہ قرآن مجید سے ثابت کرو کہ امام حسن امام حسین تو میں لگا رہا ہوں اس دن بہت نہیں لگایا تھا اسے تو حسن حسین نہیں کہا تھا میں کہہ رہا ہوں اپنی طرح سے کہ امام حسن امام حسین یہ رسول کے بیٹے ان کی اولاد قرآن سے ثابت کرو قرآن مجید سے ثابت کرو اب جیسے یہیہ نے کچھ بولنا چاہا کچھ جواب دینا چاہا تو حجاج نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے یہیہ قرآن سے ثابت کرنا میکن آئے ابو باہلا نہ پڑھنا بہت توجہ رہے بہت توجہ قرآن مجید سے ثابت کرنا میکن آئے ابو باہلا نہ پڑھنا کیونکہ آئے ابو باہلا ہی سے ثابت ہوتا ہے رسول نے کہا رہا رہا اپنے بیٹوں کو لے کر آئیے اور رسول اللہ بیٹوں کی دکھا کہ امام حسین امام حسین اسلام کے لئے کہ جا رہے ہیں اسی ثابت ہوتا ہے لیکن حجار کہنے لگا ثابت کرنا قرآن سے میکن آئے مباہلا نہ پڑھنا کیونکہ وہ مجھے بھی یاد ہے میکنہ ایک وقتی حکم تھا تو منسوق ہو گیا لہذا اب وہ مباہلا نہ پڑھنا آئے مباہلا نہ پڑھنا یہ سننا تھا بہت توجہ چاہوں گا یہ سننا تھا کہ اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی نے بہی پہ سجدے میں سر رکھا سجدے میں سر رکھا اور اس سجدے میں کہا کہ پالنے والے تیرا لاک لاک شکر ہے تیرا لاک لاک شکر ہے کہ تُو نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اہلِ بیعت کی شان میں اتنی آیتیں نازل کی ہیں کہ میں کسی ایک آیت کا محتاج نہیں ہوں اتنی آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ میں کسی ایک آیت کا محتاج نہیں ہوں اے حجار سن جنابِ ابراہیم کی اولاد کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ وہ من ذریت ہی دعودہ و سلیمانہ و ایوبہ و یوسفہ و موسیٰ و حارون و قذالک نزل محسنین و ذکریہ و یحیٰ و عیسیٰ اے حجار تیری کچھ سمجھ میں آیا حجار کہ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تم نے یاد کاہ کے لیے پڑھئی ہے یاد کیوں پڑھئی ہے اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نہیں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ دیکھ ابراہیم کی اولاد میں عیسیٰ کا نام ابراہیم کی اولاد میں عیسیٰ کا نام اے حجار یہ بتا دے کہ عیسیٰ کے باپ کا کیا نام تھا اے حجاج یہ بتا دے عیسیٰ کے باپ کا کیا نام تھا حجاج بگڑ گیا غیر میں آ گیا تم اپنے کو عالم کہتے ہو یا صحیح عالم ہو تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے قدرت خدا کے دنیا میں آئے تھے قدرت خدا سے دنیا میں آئے تھے ان کا تو کوئی باپ موجود نہیں تھا جب اس نے قرار کیا تو یہیہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا تو اولاد ابراہیم کس کے ذریعے سے داخل ہوئے اولاد ابراہیم کس کے ذریعے داخل ہوئے حجاج نے گھبرا کر کہا اپنی ماں مریم کے ذریعے عیسیٰ اولاد ابراہیم داخل ہوئے یہیہ پوچھتے ہیں انہیں ذرا یہ بھی بتا دے کہ عیسیٰ اور ابراہیم فاصلہ کتنا یہ بھی بتا دے کہ عیسیٰ اور ابراہیم فاصلہ کتنا حجاج نے کہا کہ عیسیٰ اور ابراہیم میں دھائی ہزار سال کا فاصلہ ہے عیسیٰ اور ابراہیم میں دھائی ہزار سال کا فاصلہ یہیہ کہتے ہیں ذرا انصاف تو کر کہ دھائی ہزار سال کے فاصلے کے باوجود عیسیٰ اپنی ماں مریم کے ذریعے اولاد ابراہیم میں داخل ہو گئے اور حسن حسین اور رسول اللہ میں تو سوائے فاطمہ زہرہ کے درمیان میں اور کوئی فاصلہ ہی موجود ہے ایک سلوات بلن آواز ایک سلوات بلن آواز ایک سلوات بلن آواز ایک سلوات بلن آواز مرتبہ شہزادی کونین فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ بس ایک ایک منٹ یا دو منٹ اس کے بعد میں اس کو مکمل کرنا ہے آپ دیکھیں شہزادی کے فضیلت میں ایک متفق علیہ چیز پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس طرح سے ہے کہ تمام سیدت کی کتاب میں متفق ہے کہ جب حضورِ سرورِ کائنات محمدِ مصطفیٰ کسی سفر پر تشریف لے جاتے تھے کسی سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو سب لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اپنے حصہ سے دوستو سب سے ملاقات اور سب سے آخر میں کعبہ مہزمہ جاتے تھے اور جا کر کعبہ کا بوسہ دیتے تھے اور سفر پر امانہ ہو جاتے تھے اس کے بعد کسی سے نہیں ملتے تھے سیدھے سفر پر امانہ ہو جاتے تھے اور جو سفر سے واپس آتے تھے تو اس سے پہلے کی کسی سے ملے کعبہ مستمع کے پاس پہنچتے تھے کعبہ کا بوسہ لیتے تھے اس کے بعد آ کر اپنا حزہ سے اور مہندے والوں سے ملاقات ہوتی تھی یہ تمام صیرت کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ شیعہ امام رسول اللہ کی صیرت یہ تھی انداز یہ تھا کہ جب جاتے تھے تو سب سے آخر میں کعبہ اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے کعبہ سے ملاقات کرتے ہیں اس کو بوسہ اس کے بعد کسی اور سے ملاقات اب ہو گئی ہجرت اب رسول اللہ مدینہ منورہ میں اب رسول اللہ مدینہ میں اب مجھے ذرا سا یہ بتایا جائے یہ بتایا جائے کہ مدینہ میں تو کعبہ ہے نہیں اور توجہ رہے مدینہ منورہ میں تو کعبہ ہے نہیں جب تک مکہ میں تشریف فرما رہے سب سے آخر میں کعبہ کا بوسہ اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے کعبہ کا بوسہ اب مدینہ میں تو کعبہ ہے نہیں اب بتا یہاں رسول کی سیرت اب کیا ہے یہ بتا اب رسول اللہ کی سیرت کیا ہے تو تمام سیرت کی کتابوں میں متفقلہ یہ بات درج ہے کہ اب مدینہ منورہ میں رسول کی سیرت یہ ہے کہ جب بھی سفر میں نکلتے ہیں سب سے آخر میں فاطمہ زہرہ کی پیشانی کے بوسہ اور جب واپس آتے ہیں سب سے پہلے فاطمہ زہرہ کی پیشانی کے بوسہ ایک سلوان بھیجے بنا یہ ہے مرتبہ شہدار یہ کون ہے یہ ہے مرتبہ شہدار یہ کون ہے کیا کہنا لیکن بس یہاں پر تاریخ اسلام جو باقیات درج کرتی ہے واقعی وہ بہت دردناک ہیں کہ اذا رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتی ہے انظر مسلمان اپنی نگاہیں پھیرتے ہیں وحی بیٹی کہ جتنی اظمت و شرف و مرتبہ اس کو نوحہ پڑھنا پڑھنا ہے کہ سبت علیہ مسائب اللہ اندہا سبت علیہ الایام سرن علیہ علیہ اے بابا آپ کے مرنے کے بعد مجھ پر اتنی مسئیبتیں پڑھیں اتنی مسئیبتیں پڑھیں کہ اگر پہاڑوں پر پڑھتیں تو پہاڑ ریضہ ریضہ ہوئی اگر روشن دنوں پر پڑھتیں تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ابھی سے تین دن میں رسول اللہ کی افاد کو تنوں رات شہدادی گریہ فرما رہی ہیں رو رہی ہیں کچھ ہم سائے کے لوگ آ کر کہتے ہیں یا علی رسول صلیق کی بیٹی سے کہہ دیجئے یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں کیونکہ ان کے رونے سے ہمارے کاروبار میں فرق آ رہا ہے مولا نے پیغام شہدادی تک پہنچا دیا شہدادی نے عجیب حسرت ناؤک جواب دیا فرماتی ہے یا علی ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ انہیں زیادہ دنوں کی زہمت نہیں ہے میں ان کے درمیان زیادہ دن زندہ رہنے والی نہیں ہے لیکن مولا نے یہ احتمال فرمایا کہ صبح ہوتے جنت البقی لے جاتے تھے اور شام ہوتے واپس لے آتے تھے ایک مرتبہ جو وقت غروب واپس لینے پہنچے تو دیکھا شہدادی کا چہرے کا رنگ کچھ زیادہ متغیر ہے رنگ گروہ کچھ زیادہ اڑاوا ہے مولا نے بیچین ہو کر کہا بنت رسول کیا بات ہے آپ کا چہرے کا رنگ آج کچھ زیادہ متغیر نظر آ رہا ہے فرماتی ہیں علی شاید آپ نے غور نہیں کیا جس درست کے سائے میں میں دن بھر باپ کا ماتم کرتی تھی رات میں کسی نے وہ درست کار دیا میں نے دن بھر دھوپ میں باپ کا ماتم کیا دھوپ میں باپ کا ماتم کیا میں شہدادی کی خدمت پہ ہاتھ جھوڑ کرت کروں گا یہ شہدادی شگر کیجئے مدینہ ہے کربلا نہیں کم ات کم بیٹی کو اتنی اجازت تو ہے کہ دھوپ ہی میں سے ہی باپ کا ماتم کر لے مگر کربلا کا منظر آ کر دیکھئے ارے ننیسی سکینہ آنکھ میں آنسو کے قطرہ بھی آتا ہے جو کبھی ان لو کے نیزہ سے عذیت ہے کبھی تازیانوں سے عذیت ہے رونے نہیں دیا گیا اہلِ حرام کو نہیں رونے دیا گیا اس کے لیے میں ایک تاریخی واقعہ دلی سے پیش کر دوں اور اپنی بات کو مکمل کروں کہ ایک کنیس ہی جو جناب شہربانوں کے ساتھ آئی تھی اور روایت ایک ہے کہ جناب شہربانوں کا انتقال پہلے ہو گیا تھا تو جناب شہربانوں کا انتقال جب ہو گیا تو امام حسین نے اس کنیس کو اس کے نام شیری تھا کہا کہ تم آزاد ہو تم جاؤ اس نے قدم و بسر رکھ دیا آقا ہم چاہتے تھے کہ آپ کے دروازے ہی سے میری مہین نکلے اور میں یہیں دم توڑ دوں کہا کہ نہیں نہیں ہماری مسئلہ ہے یہ کہ تم چلی جاؤ جب امام کا حکم تھا وہ مجبور ہو گئی اب بنی حاشم کے عورتوں کو معلوم ہا کہ وہ شیری جو خدمت کیا کرتی تھی ہو جا رہی ہے تو ہر ایک اس کے لئے تحفہ تحفہ لے کر آیا کوئی رقم دے رہا ہے کوئی تحفہ دے رہا ہے لیکن نوایت میں عجیب ہے کہ سب سے زیادہ جو اس کو تحفہ ملا وہ چادروں کی صورت میں اس کے بعد چادروں کا ایک گھیل لگ گیا اس نے امام حسین سے کہا کہ آقا میں اتنی چادریں لے کر کیا کروں گی ایک دو چادریں میں رہی لے کافی ہیں یہ تنی چادریں آگئی ہیں امام نے سر جھکا کر کہا یہ چادریں لیتی جہاں ہو سکتا ہے کبھی تیرے کام آئے ہاں جولے استعاقہ آپ مجھے آداد تو کر رہے ہیں پھر ایک وعدہ کر لی جائے کہا وعدہ کیا میرے گھر ضرور آئی ہے کہا میں تیرے گھر آؤں گا مگر کئی ایسا نہ ہو کہ میں آؤ اور تو پہچان نہ پھول کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو جیتی خدمت کی ہو میں پہچان نہ پاؤں کہا دیکھو میں اتنے کہا کہ آقا آپ اکیلے نہیں آئیے گا آقا عباس کو بھی ساتھ لائیے گا شہداد علی اکبر کو بھی ساتھ لائیے گا پی بیو کو بھی ساتھ لائیے گا امام نے فرمایے میں لے کر آؤں گا میرا وعدہ ہے کہ سب تمہارے گھر میں آئیں گے مگر تو پہچان نہیں پھول کافی مالوں دوروں اس کو مل گیا تھا انتے کوفے کے قریب ایک بلندی پر جا کر اپنے بہت بڑا ایک مکان منع لیا جو قلعے کے نام سے مشہور ہو گیا کیونکہ مکان بہت بڑا تھا بلندی پر تھا اب اس کی سیرت یہ تھی کہ کوفے کے راستے پر بیٹھ جاتی تھی انتظار کرتی تھی کہ آقا نے کہا ہے کہ میں ہاؤں گا آقا وعدہ خلاف ہی نہیں کر سکتے یہ کہا ہے کہ اس کو خبر ملی کہ مدینے سے آقا چل چکے ہیں لیکن پتا چلا کہ مکہ میں رک گئے ہیں اس کے بعد میں انتظار کر لیے بعد میں پتا چلا کہ مکہ سے بھی چل چکے ہیں لہذا اس کو انتظار ہے کہ آقا آئیں گے ضرور آئیں گے ضرور مگر خبر نہیں مل لئی ہے کہ آقا کے ساتھ ہوا کیا کوئی اطلاع نہیں ملے آقا کے ساتھ ہوا کیا یہاں تک کہ سن 61 ہجری آشور کا دن آ گیا اس کا دل گھبر آ رہا ہے کہ میرے آقا کے ساتھ کیا واقع ہو گیا کہ میرا دل بے چین ہے میرا دل گھبر آ رہا ہے یہاں تک آشور کا دن گزر گیا کیارہ کا دن گزرا شب آ گئی یہاں تک رات کا وقت تھا کہ کسی نے دروازہ زور سے دھب دھبانا شروع کیا یہ اٹھی جا کر دیکھا لیکن سامنے کچھ سپاہی کھڑے میں ہیں کہا تم لوگ کون ہو کہا کہ ہم ابن الزیاد کی فوج کے سپاہی ہیں اور ہم اس کو قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں اور وہاں جانا ہم کو شام دے جانا کیونکہ رات ہو گئی ہے تیرا گھر بڑا آئے لہذا گھر اپنا کھول دے تاکہ ہم لوگ یہاں پر رات میں قیام کر لیں اور ہمارے ساتھ کچھ قیدی بھی ہیں لہذا ان قیدیوں کو بھی تو بٹھا دے اس نے کبریں کھول دیئے جتنی فوجی تعلام کرنے لگے قیدیوں کو سہن میں بٹھا دیا گیا اور کچھ لمبے نیزے تھے اس پر کچھ سر تھے پر اتنے خونالو سر تھے کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ وہ کس کے سر ہیں اب جب قیدیوں کو قریب پہنچی تو دیکھا انتہائی خستہ حالت میں ہیں انتہائی تھکے میں ہیں اس نے داکر فوجیوں سے کہا کہ یہ قیدی بہت تھکے میں ہیں لہذا اگر تم اجازت دو تو ان کو کمروں میں بٹھا دیا جائے انہوں نے کہا چلو تم نے اتنا اچھا سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم تمہاری بات مانے لیتے ہیں لہذا ان کو الگ بٹھا سکتی ہے اندر اس نے وہی حجرے گھولے تو امام حسیر کے لیے اس نے بنوائے یہ دو آقا آئے گے تو یہی رکے گے اہلِ بیت یہی رکے گے بھئی حجرے اس نے کھول دیئے ساری قیدی خواتی جس میں ایک توجوان بھی تھا وہ سب وہاں پر آگئے اور ان کے ساتھ ساتھ وہ کٹے ہوئے سر بھی انہوں نے دیکھا کہ وہ عورتیں نے جب دیکھا انہیں نے کہ یہ اتنا اچھا اس کا سلوک ہے تو اس نے کہا کہ ہماری ایک درخواق اور منواد فوجیوں سے کہ کیا چاہتے ہی ہو تم لوگ کہا تے یہ کہہ دو کہ ہمارے شہیدوں کے سر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دے دیے جائے شہیدوں کے سر تھوڑی دیر کے لیے دے دیے جائے یہ شہیدیں پھر فوجواروں کے پاس پہنچتی ہے اس نے کہتی جا تم نے اتنی بات مال لی ایک بات اور مال لو کہ سر جو ہے وہ ان خیدیوں کو دے دو تھوڑی دیر کے لیے شہید دے دو اور وہ سر اس نے اجازت دی فوج کا جو لچکر سردار تھا اور سارے سر جو تھے ان بی بیوں کے سامنے پہنچ گئے اس نے عجیب منظر دیکھا ہر بی بی کے سامنے سر موجود تھا مگر کوئی بی بی رو نہیں رہی تھی نہ ماتم کر رہی تھی نہ رو رہی تھی اس نے کہا کیا بات ہے بھئی تمہارے عیزہ کے کٹے وے سر تمہارے سامنے ہے اور تم لوگ رو نہیں رہے اور ماتم نہیں کر رہے کہا کہ نہیں ہمیں ماتم کرنے کا منع دی ہے ہمیں آسو بنانا منع ہے جب بھی ہمارے آنکھوں سے آسو نکلتے یہ ہمارے کوڑے مارتے یہ ہمارے نیزے چکھو دے ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہے کہا کہ اچھا اچھا ابھی میں جاتی ہوں اور اس کی اجازت بھی لیے لیتی ہوں کئی پھر فوجیوں کے پاس کہا کہ ایک اور دے دو ہماری درخواد ایک اور مان لو کہ تھوڑی دیر کے لیے قیدیوں کو رونے کی اجازت دے دو کہا چل تمہاری بات کے مانے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اجازت ہے کہ رو لیں کہا کہ میں پاپو پہنچتی ہے قیدیوں کے بعد کہ میں نے فوجیوں سے اجازت لے لیے تم اپنے عزیزہ کا ماتم کر سکتے ہو تم لوگ رو سکتے ہو لہذا اب تم ماتم کرنا شروع کرو وہ کہتی ہے کہ ایک بی بی نے فریاد کی ہائے میرا حسین ہائے میرا حسین یہ سننا تھا سیری طلب کر آگے بھلی ارے رو مگر یہ نام لے کرنا کیونکہ مجھے پشکونی آ رہی ہے کیونکہ میرے آقا کے نام حسین یہ نام نہ لو کوئی اور نام لے لو ایک بی بی نے فریاد کی ہائے میرا حبا ہائے میرا حبا شیری رکھا نہیں یہ نام بھی نہ لو کوئی اور نام لے کر رو ایک بی بی نے فریاد کی ہائے میرا علی اکبر اب شیری طلب جاتی ہے ہاتھ جوڑ کر سامنے آتی ہے ارے ریابت یہ بتا رو تم لوگ ہوگا کوئی میرے آقا حسین کا نام لے رہا ہے کوئی میرے آقا ابباز کا نام لے رہا ہے کوئی شہزادی حری اکبر کا نام لے رہا ہے اب کہاں تم دے نہیں پہچانا اے شیری میں زینب ہو یہ ہم میں قرصو ہے یہ رباب ہے یہ رو گئیہ ہے ارے ہمارا کانوانا کلم اللہ پر ہو جل گیا ارے یہ کٹے رہے سر جو نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی سر میرے بھائی حسین کہا ہے کوئی بھائی ابباز کہا ہے کوئی میرے لال علی اکبر کہا ہے مزاری شیخ مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید تلاو سمع کر نگار فاطمہ صاحبہ مرحوم آپ بنت محمد عقیل صاحب کی روح سر سوافہ مرحوم سورہ سورہ